حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شاورو ہنہ وخالفو ہنہ جب بھی کوئی کام پڑ جائے تو عورتوں سے مشورہ کرو اور جو کچھ وہ مشورہ دیں اس کے الٹے چلو لا حول ولا قوت الا باللہ یعنی عورتیں اتنی احمق ہوتی ہیں کہ جو وہ مشورہ دیں گی ہماکت پہ مشتمل ہوگا وہ احمق عورت جو کچھ کہے اس کے برعکس کریں یہ اس سے بھی بڑا جھوٹ ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں سے مشورہ کرتے تھے صحیح احادیث میں آیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کچھ اور کرتے تھے اپنے ذات کی گھر میں کچھ اور کرتے تھے کچھ سمجھ میں آنے والی چیز ہے تحفت الاحوزی اگرچہ وہ ہیں اہلِ حدیث حضرات میں سے لیکن اللہ تعالی نے بڑا علم دیا تھا انہیں انہوں نے ترمزی کی شرح لکھی ہے اس میں دیکھ لینا انہوں نے اس حدیث کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ سب کا سب جھوٹ ہے جو لوگوں نے اپنے پاس سے گھر لیا ہے عورتوں کو ایسی حدیثیں سناؤ جب غصے میں آ جاؤ اور بیوی کو پٹائی کا اراد آؤ تو اس سے تمہید باندھو کہ حدیث میں ہی آیا ہے کتابوں میں لکھا ہے حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلیہ حدیبیہ پہ دستخط فرمائے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پہ اس قدر اس قدر مایوسی کی کیفیت تاری تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے کتنی ہی مرتبہ غلاموں کو آزاد کیا ہے روزے رکھے ہیں اور اللہ سے معافی مانگی ہے کہ جس دن یہ صلح ہوئی تھی میری آواز رسول اللہ صلی اللہ عنہ کے آواز سے بلند ہو گئی تھی اللہ مجھے معاف فرما دے اتنا سخت ان پہ غلبہ تھا مایوسی کا کہ ان کا اللہ کے رسول ہمارا دین حق پہ نہیں ہے آپ نے فرمایا حق ہے ہم کا سچ نہیں ہے فرمایا سچ ہے اب عرض کیا اللہ کے رسول پہ یہ معاہدہ آپ نے کیوں اتنی زلط کے ساتھ کر لیا آپ نے فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں میں کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو چپ ہو گئے اور اٹھ کے اس دو وقر رضی اللہ ان کے پاس چلے گئے اور انہیں جا کے کہا وقر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا دین سچ نہیں ہے ان کا ہے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی یہ سارے ان کا سب سچ ہے ان کا پھر اس زلط پہ معاہدہ کیوں کریں گفار مکہ کے ساتھ لڑتے کیوں نہیں ان کا تمہیں پتا ہے عمر میں اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کچھ ارشاد تھا نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم دستخط کیا اور فرمایا اٹھو اپنی قربانیوں کو زبا کرو اور اپنے سر کے بال منڈاؤ کوئی اٹھا ہی نہیں وہ جو صحابہ رضی اللہ عنہ جان چھڑکتے تھے اس حکم پر اٹھے نہیں اور آپ حیران رہ گئے کہ یہ میری جماعت اور ان کا یہ رویہ خیمے میں تشریف لے گئے حافظ ابن حجر رحمت اللہ فتو البالی ملکہ غالباً ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ آتی ان سے جا کے کہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے میں انہیں کہہ رہا ہوں اٹھو اور سر کے بال صاف کراؤ اور قربانیاں دو اور یہ اٹھیں نہیں رہے تو مشورہ انہوں نے کیا دیا بہت زبرہ انہیں کہا اللہ کے رسول چھوڑ دیں سب کو آپ خود جائیں اور جا کر اپنی قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھیں اور اپنے بال اتر رہیں پھر آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس مشورے کے مطابق اپنے قربانی کے جانور پر ہاتھ رکھا صحابہ رضی اللہ عنہ قربانیوں کی طرف اس طرح بھاگے کے راوی کہتا ہے میں نے سوچا شاید یہ ایک جسرے کو قتل کر دیں گے اس تیزی سے وہ جانوروں کے طرف بھاگے چھوڑ گیا لے گی یہ عورتوں ہی سے تو مشورہ کی ہے بیوی سے ہی تو مشورہ کی ہے ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے مطلق کیا جس سے بھی جو کچھ بکا آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے غالبا پوچھا غالبا یہ فتر والی میں سارا قصہ ہم بیان بھی کرتے ہیں انہوں نے کہا حضرت سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ گھر کی جو نوکرانی ہے نا اس سے پوچھیں کہ آپ کی اہلیہ کا کردار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا اور فرمایا میری بیوی کیسی ہیں مطلب یہ کہ میں جب گھر پہ نہیں ہوتا یا ویسے ان کا رجحان کسی غیر مرد کی طرف ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول خدا کی قسم ہے آپ کی بیوی خالص سونا ہے سرخ سونا ہے اس کا کردار اتنا بلند ہے عورتوں سے ہی مشورہ کیا تھا پھر اپنی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بولایا حضرت زینب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ کی بیویوں میں دو گروپ بن گئے تھے ایک کی سربراہ زینب تھی ایک کی عائشہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ تو عبدالنہ زینب میں آپ سے پوچھتا ہوں زینب اس موقع پہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخاری میں آیا ہے عبدالنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں ان کی ازواج میں کوئی قدو کاٹ کی کوئی عورت میرے مقابل کی تھی تو زینب تھی اللہ کی قسم اس نے سوائے سچ کے کچھ نہیں بولا اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے میں نے اپ کی بیوی میں کوئی عیب نہیں دی یہ عورتوں سے مشورہ نہیں ہے اور کیا ہے ایسے ہی فضول چیزیں یہ کسی عورت کے کان میں پڑ گئی تو اس سے دین میں نفرت پیدا نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوییں ہی تو تھیں آخری وقت تک کمرے میں تھیں بار بار اشارت فرماتے رہے کہ کدھر ہیں علی آئے ہیں کیا نہیں آئے ہیں بیویوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی جگہ سمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیں میرے والد وقت رضی اللہ عنہ بہت کمزور دل کے ہیں آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے نا تو رو دیں گے نماز پڑھانا دشوار ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسے کرنے لگی ہو جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ عورتوں نے کیا تھا مروا بکر فلیسل ابو بکر کو جاؤ اور میرا حکم سناو اسے کہو نماز پڑھائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا دی عورتوں کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا منعایا اس کا منع فرمایا کہ میں نے جب کہا ابو بکر پڑھائیں گے تو کیوں عمر کھڑے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیویوں سے مشورہ کرنا کی ماننا کی ناماننا ان کے ساتھ کسی مسئلے کو ڈسکس کرنا یہ ساری صحیح حدیث کی کتابوں میں آیا ہے ہر جگہ آیا ہے عورت آتی ہے کہتی ہے اللہ کے رسول میرے ساتھ کی ہوگی اچھا یہ کر لو اچھا یہ کر لو اچھا تمہارا مشورہ تم کیا کہتی ہو مجھے اس سے کیا کہنا چاہیے اس لیے ہم پھر کہتے ہیں اگر یہ دین خدا کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ان جھوٹوں پر ہی قائم ہے نا اور یہ جھوٹ ہی تم نے پھیلانا ہے تو اللہ اس دین سے معاف رکھے ہمیں ہم ایسے کسی دین کو نہیں مانتے بھی کام کرو اپنا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں فرمایا حتیٰ کہ بعض محدثین نے اسے ضعیف حدیث گلوایا ہے لیکن اس کے بوجود اکابر محدثین نے اس کی مخالفت کی ہے